دیش کا سب سے لمبا ایکسپریسوے یعنی لکھناؤ آگر ایکسپریسوے ان یاتریوں کے خون سے لال ہو رہا ہے جو مہنگی ٹول فیز ادا کر کے اس ایکسپریسوے سے اپنی منجل تک پہنچتے ہیں کہیں تیج سپیٹ تو کہیں ٹائر پریشر تو کہیں ڈرائیوروں کی نیت آئے دن دردناک حافظوں کی وجہ بنتی ہیں وہ چالکوں کو نیت آ جانا ٹائر برسٹ ہو جانا اور تیبر گتی اوور سپیڈنگ کے پرمک کاران پائے رہے ہیں لکھناؤ آگر ایکسپریسوے اترپدیش کے پورو مکھے منتری اکھلیش یادو کا ڈریم پروجیکٹ تھا لیکن اب یہ حادثوں کا ایکسپریسوے ہو گیا ہے سڑک کے دونوں طرف فینسنگ ہونے کی وجہ سے لوگ نرباد گتی سے اپنا سفرتائے کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں لگاتار ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں ایکسپریسوے پر ہاتھوں کو روکنے کے لیے سرکشہ مانکوں کو اور کڑا کرنا ہوگا ساتھ ہی اس پر چلنے والوں کو اپنے سرکشہ کے لیے خود ہی سافتانیاں برکنے کے لیے اور بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے تمام واہن یہاں پر ایکسپریسوے پر جو درگھٹنا گرست ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے جو نردارت مانک ہیں سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کے اس سے بھی کہیں زیادہ تیز لوگ چلاتے ہیں اور گاڑیوں میں ٹائروں میں ہوا زیادہ ہوتی ہے ایسے میں اگر ٹائر فٹتے ہیں تو گاڑی پلٹتی ہے اور اتنی بار پلٹتی ہے کہ اس میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ خطرناک درش ہے آپ دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ وہ گاڑیاں ہیں جو اسی ایکسپریسوے پر درگھٹنا گرست ہوئی ہیں جو لوگ ان میں بیٹھے ہوں گے کیا دشا ہوئی ہوگی ان کی تو ایسے میں ہوشیاری بہت ضروری ہے سترکتہ بہت ضروری ہے آپ بھی سترک ہوں جو پرشاسن ہے جس کی جمع داری ہے ہائیوے سرکشا کی وہ بھی سترک ہو یہ بہت ضروری ہے لخنو آگرہ ایکسپریسوے سے ای ٹی وی کے لیے دیپک مشرا کی ریپورٹ